اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے افو اور درگزر افو درگزر کے معنی ہے مفہوم لفظ افو کے معنی ہے معافی یا معاف کرنا اور درگزر کے معنی ہے جانے دینا بھول جانا اور افو اور درگزر کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص جہالت یا علمی یا غفلت اور لاپروائی کی وجہ سے کسی کو تکلیف دینے کا سبب بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے خاطر اسے معاف کر دینا اور کسی کا انتقام نہ لینا کسی قسم کا انتقام نہ لینا افو درگزر کی فضیلت اور رحمیت افو درگزر عالی اخلاقی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں اپنے بندوں کے لئے سب سے زیادہ موجود ہے بندہ جب اپنی غلطیوں اور کتاہیوں کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے اور رب کریم اس کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو افو درگزر کی صفت بہت بسند ہے اس لئے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس کی ترقیب دی گئی اور امت کو اس خوبی کو اپنے نئے کا حکم دیا گیا ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ اگر تم لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرحیزگاری کی بات ہے راپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے دوسری آیت میں افو درگزر کو مومنوں کی صفت کے طور پر بیان کیا گیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ جو اسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں پچھ کرتے ہیں اور گسے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں اور اللہ نککاروں کو دوست رکھتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ قرآن مجید کا اقصہ لہذا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے افو درگزر کو نہ صرف پسند کیا اور اس کی ترقیب دی بلکہ اسے عملی نمونے کے طور پر کر کے دکھایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتائف کے لوگوں کو دین کی دعوت دی تو انہوں نے نہ صرف امان لانے سے انکار کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمیں بھی کیا جس پر فرشتہ نے عرض کی یا رسول اللہ اجازت دیں کہ ان سب کو پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیں تب آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی نسل ایسے پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اس کے ساتھ کسی کو شریکنے ہی کریں گے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہیں بتاتے ہیں کہ ہم نجد کی طرف حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں شریک تھے راستے میں ہم سب نے ببول کے درخت کے سائے تلے آرام کرنے کا فیصلہ کیا اور درختوں کے سائے میں ٹھہنے کے لیے سواریوں کے نم سے نیچے اتر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ایک درخت پر لٹکا اگر اس کے سائے میں آرام فرمایا کچھ دیر گزری کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بکانی کے آواز آوازیں ہمارے کانوں پر پڑی جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں ایک آرابی بیٹھا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آرام کر رہا تھا اچانک یہ میرے اوپر تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور کہا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا میں نے اس سے تین بار کہا اللہ 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 اور یہ پریشان ہو گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بدلہ نہیں لیا اور اسے معاف کر دیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم کے قادل وحشی بن حرف کو بھی معاف کر دیا اور اپنے صحابہ میں شامل کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ جو تم سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ توڑو اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو ایک شخص حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے خدا کے رسول خادم کی کلتیوں اور گتائیوں کے کتنی مرتبہ درگزر کرنا چاہئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہے اس نے دوسری بار بچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے تیسری بار فرمایا اسے دن میں ستر مرتبہ معاف کر افو درگزر کے فوائد افو درگزر علیہ وسلم کی خوبی اور عبادت ہے افو درگزر اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترین عمل ہے جس سے اس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنا ذاتی بدلہ نہیں لیا بلکہ ہمیشہ درگزر فرمایا افو اور درگزر سے نہ صرف آخرت میں بڑا عجرہ سوان ملے گا بلکہ مہاشرہ تلقیوں اور رشتوں کی پھوٹ سے بھی محفوظ رہتا ہے اس سے تقویر پرہزگاری حاصل ہوتی ہے اور انسان کا وقار بلند ہوتا ہے اسی میں سٹوڈنٹس ہم اپنے ہی محش کو کور کریں گے حصہ آلیف میں ایک ہی تفصیلی جواب ہے اور حصہ بے میں تین مختصر سوال ہیں جن کے ہم جواب کو کور کرتے ہیں پہلا لانگ کا جواب جو ہے یہاں سے شروع ہوگا یہ سارا ہی ہے اس کا جواب یہاں سے لیکن نیکس پیچ پر آئیں گے یہاں پر ختم ہوگا پہلا لانگ پھر ہے جی دوسرا شورڈ یہاں سے ہے یہاں تک اس کی دو ہیں پھر ہے پہلا شورڈ یہاں سے شروع ہوگا نیکس پیچ پر آئیں گے یہاں پر ختم ہوگا پہلا شورڈ پھر ہے جی تیسرے کا شورڈ ہے آپ کی نظر میں افدرگزر کی کیا حیثیت ہے ہر کوئی اپنی نظریہ کے مطابق اپنا جواب لکھ سکتا ہے میں نے ادھر جواب لکھا ہے تیسرے کا ہماری نظر میں افدرگزر کی حیثیت یہ ہے کہ اس سے تقوار پرہزگاری حاصل ہوتی ہے پھر ہے جی اس کا حصہ جیم درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگا یہ درگزر کا مطلب ہے بھول جانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر کے تکلیف دی تھی تائف والوں نے اس کا جو علیف آپشن وہ درست ہوگا ایرابی حضور قریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہتھیارت آنے کھڑا تھا جیم تلوار اس کا جو جیم آپشن وہ درست ہوگا یہ لیسن اور ایکسسائز آپ کے لئے بہت ہیلپ فل ہوگی ویڈیوز بناتی رہوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ